دوستوں جیسے جیسے چندریان تھری کے لینڈنگ کی تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے اس روح کے بیگیانکوں کی دھڑکن اور بھی تیز ہوتی جا رہی ہے بیگیانکوں کے ساتھ ہی بھارت کے لوگوں کو بھی چندریان تھری مشن کی کافی چنتہ ہے سب اپنے دل کو تھام کر بیٹھے ہیں کہ آخر لینڈنگ کے وقت کیا ہوگا ابھی بھی آدھے سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کی زیادہ چنتہ ہے کہ کہیں یہ مشن کریش نہ ہو جائے کیونکہ ابھی حالی میں رسیہ کا مشن بھی فیل ہو گیا ہے تب سے بھارتی لوگوں کی چنتہ کچھ زیادہ ہی بڑی ہوئی ہے رسیہ کے لیونا ٹونٹی فائیو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس سمیں کریش ہوا جب وہ چاند کی اور پہنچ چکا تھا اس حساب سے مان سکتے ہیں کہ روس کا مشن لگ بھگ پورا ہو چکا تھا اور اس پیدان پر آنے کے بعد جب روس کے ساتھ ایسا ہوا تو روس کو اس بات کا بہت بڑا دکھ ہوا حالانکہ بھارت دوارہ بھیجے گئے چندریان تھری کے بارے میں ابھی تک تو سب کچھ پوزٹیو ہی سننے کو مل رہا ہے پہلا او دیش وکرم لینڈر کی سوفٹ لینڈنگ کرنا ہے جبکہ دوسرا 26 کلوگرام یعنی کہ 57 پاؤنڈ وازن والے پرگیان روور کو چاند کی ستح پر ایک چندر دن یعنی ون لیونر ڈے جو کی دھرتی کے 14 دنوں کے برابر ہوتا ہے اتنے دنوں تک چلا کر دکھانا ہے اور تیسرا چندرمہ پر ویگیانک پرکشن کرنا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک اتحاس بن جائے گا ویگیانکوں کے مطابق اس بار کا پرکشن سپھل ہی ہوگا اس کے کئی سارے کارن ہیں حالی میں ملی ایک جانکاری کے انسار چندریان تھری کا دوسرا اور فائنل ڈیبوشٹنگ آپریشن شنیوار اور رویوار کی دربیانی رات ایک بچ کر پچاس منٹ پر پورا ہوا تھا اس آپریشن کے بعد لینڈر کی چندرمہ سے ادھکتم دوری 134 کلومیٹر رہ گئی ہے ڈیبوشٹنگ میں سپیس کرافٹ کی سپیڈ کو دھیما کیا جاتا ہے دوستو اس بار لینڈر میں چاروں کونوں میں لگے چار انجن تو ہیں لیکن پچھلی بار بیچوں بیچ لگا ہوا پانچوان انجن ہٹا دیا گیا ہے فائنل لینڈنگ دو انجنوں کی مدد سے ہوگی تاکہ دو انجن اپاد کالین اس تھیتی میں کام کر پائیں چندران ٹو میشن میں آخری سمیہ میں پانچوان انجن جوڑا گیا تھا اور اس بار انجن کو اس لیے ہٹایا گیا ہے تاکہ زیادہ فیول ساتھ لے جائے جا سکے کسرو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے ایک پوشٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ اب لینڈر کی انٹرنال جانچ ہوگی اور جب تک لینڈنگ سائٹ پر سورج نہیں نکلتا تب تک انتظار کیا جائے گا 33 اگست کی شام 6 بچ کر 4 منٹ پر سب سے کم دوری یعنی 25 کلومیٹر کی انچائی سے سوفٹ لینڈنگ کرانے کی کوشش کی جائے گی چندران ون اور چندران ٹو میشن کے پروجیکٹ ڈیریکٹر رہے ایم انہ درائی کے مطابق 23 اگست کی شام کو چندران ٹری کے لینڈر کو 25 کلومیٹر کی انچائی سے چاند کی ستہ تک پہنچنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے یہی سمیہ سب سے زیادہ کریٹیکل ہونے والے ہیں اس کے بعد وکرم لینڈر سے ریمپ کے ذریعے چھے پہیوں والا پرگیان روور بہار آئے گا اور اس رو سے کمانڈ ملتے ہی چاند کی ستہ پر چلے گا اس دوران اس کے پہیے چاند کی مٹی پر بھارت کے راستری چن، اشوک، ستمب اور اس رو کے لوگوں کی چھاپ چھوڑیں گے جو کی بھارت کے لیے ایک گورف کی بات ہوگی دوستوں اس سے پہلے 17 اگست کو چندران ٹری کے پروپولشن موڈیول کو لینڈر روور سے الگ کیا گیا تھا سپریشن کے بعد لینڈر نے پروپولشن موڈیول سے کہا تھانکس فور دہ رائٹ میٹ اس دوران لینڈر پر لگے کیمرے نے پروپولشن موڈیول کی فوٹو کے ساتھ چندرمہ کی بھی تصویریں کھیجی دوستوں چندران کی ٹی بوشٹنگ پوری کرنے کے لیے چندران کے لینڈر کے چار پیروں کے پاس لگے 800 نیوٹن شکتی کے ایک ایک ترشٹ کی بدولت یہ سمبھا ہوا ہے دو دو ترشٹر چار چڑڑوں میں کام آئے حالانکہ لینڈنگ کے دوران کچھ مشکلیں بھی آ سکتی ہیں اصل میں جب 25 کلومیٹر کی انچائی سے لینڈنگ پرکریہ شروع ہوگی تو لینڈر کی رفتار 1680 میٹر پرتی سیکنڈ سے 2 میٹر پرتی سیکنڈ پر لانی ہوگی جو کی تھوڑا کٹھن کام ہے اور اس حساب سے لینڈر روور دونوں ہی پاور جنریٹ کرنے کے لیے سورلر پینل یوز کریں گے ابھی چندرمہ پر رات ہے اور 23 تاریخ کو سوری ادھائے ہوگا دوستو 22 دنوں کے سفر کے بعد چندرمہ 5 اگست کو شام قریب سوا 7 بجے چندرمہ کی ککشہ میں پہنچا تھا اسے میں اس کی سپیڈ کم کی گئی تھی تاکہ یان چندرمہ کی گریوٹی میں کیپچر ہو سکے سپیڈ کم کرنے کے لیے اس رو بہگیانکوں نے یان کے فیس کو پلٹ کر تھرسٹر 1835 سیکنڈ یعنی قریب آدھے گھنٹے کے لیے فائر کیے یہ فائرنگ شام 7 بج کر 12 منٹ سے شروع کی گئی تھی چندرمہ نے پہلی بار چندرمہ کی ککشہ میں انٹری کی تھی تو اس کی اوربیٹ 164 کلومیٹر بائی 18,044 کلومیٹر تھی اوربیٹ میں پرویش کرتے سمیں اس کی آن بورڈ کیمرو میں چاند کی تصفیریں بھی کیپچر کی تھی اس رو نے اپنی ویب سائٹ پر اس کا ایک ویڈیو بنا کر شیئر کیا مشن کی جانکاری دیتے ہوئے اس رو نے ایک پوشٹ میں چندرمہ کے بھیجے گئے میسیج میں لکھا تھا میں چندرمہ 3 ہوں مجھے چندرمہ کی گرائیوٹی محسوس ہو رہی ہے اس رو نے یہ بھی بتایا تھا کہ چندرمہ 3 سفلتا پوروک چندرمہ کی ککشہ میں ستھاپیت ہو گیا ہے 23 اگسکو لینڈنگ سے پہلے چندرمہ کو کل چار بار اپنی اوربیٹ کم کرنی ہے وہ رو ابیوار کو ایک ایک اوربیٹ کم کر چکا ہے اس رو نے بتایا تھا کہ پیریلیون میں ریٹرو برننگ کا کمانڈ مشن آپریشن کمپلیکس موکس آئی ایس ٹی آر ای سی بینگلورو سے دیا گیا تھا پیریلیون یعنی ایک پوائنٹ جس پر چندرککشہ میں ایک یان چندرمہ کے سب سے قریب ہوتا ہے ریٹرو برننگ یان کے تھرسٹر کو اپوزٹ ڈیریکشن میں فائر کرنے کو کہا جاتا ہے یعنی سپیڈ دھیری کرنے کے لیے اپوزٹ ڈیریکشن میں تھرسٹر فائر کیے جاتے ہیں اس رو کے ایک سائنٹسٹ منیز راج پروہیت کہتے ہیں کہ اس کے پاس چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے اور روور کو وہاں چلانے کی قابلیت ہے اس سے دنیا کا بھارت پر بھروسہ بڑھے گا جو کومرشل بزنس بڑھانے میں مدد کرے گا بھارت نے اپنے ہیوی لفٹ لانچ ویکل الوی ایم تھری ایم فور سے چندریان کو لانچ گیا تھا اس ویکل کی قابلیت بھارت پہلے ہی دنیا کو دکھا چکا ہے بیتے دنوں ایمیزن کے فاؤنڈر جیف بیجوز کی کمپنی بلیو آریزن نے اس رو کے الوی ایم تھری راکٹ کے استعمال میں اپنا انٹرسٹ دکھایا تھا بلیو آریزن الوی ایم تھری کا استعمال کومرشل اور ٹوریزم پرپس کے لیے کرنا چاہتی ہے الوی ایم تھری کے ذریعے بلیو آریزن اپنے کروک ایپسول کو پلانڈ لو ارث اوربیٹ سپیس ٹیشن تک لے جائے گا چندرمہ کے پولر ریزن دوسرے ریزن سے کافی الگ ہیں یہاں کئی حصے ایسے ہیں جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی اور تاپمان مائنس دو سو ڈگری سیلسیس سے نیچے تک چلا جاتا ہے ایسے میں ویگیانکوں کا انمان ہے کہ یہاں برف کے فارم میں ابھی بھی پانی موجود ہو سکتا ہے بھارت کے دوزار آٹھ کے چندریاں ون مشن نے چندرمہ کی ستہ پر پانی کی موجودگی کے سنکیت بھی دیئے تھے اس مشن کی لینڈنگ سائٹ چندریاں ٹو جیسی ہی ہے چندرمہ کے دکشنی دروف کے پاس ستر ڈگری اکشانس پر لیکن اس بار ایریا بڑھایا گیا ہے چندریاں ٹو کی لینڈنگ سائٹ پانچ سو میٹر بائی پانچ سو میٹر تھی لیکن اب لینڈنگ سائٹ چار کلومیٹر بائی ڈھائی کلومیٹر ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو چندریاں ٹری چندریاں کے دکشن دروف کے پاس سوفٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا سپیس کرافٹ بن جائے گا چندرماں پر اترنے والے پچھلے سبی سپیس کرافٹ بھوم مدی ریکھی اکشیتر میں چندر بھوم مدی ریکھا کے اتر یا دکشن میں کچھ ڈگری اکشانس پر اترے ہیں منیس راج پروشت نے بتایا ہے کہ چندرماں پر چودہ دنوں تک رات اور چودہ دنوں تک اجالہ رہتا ہے جب یہاں رات ہوتی ہے تو تاپمان مائنس سو ڈگری سیلسیس سے بھی کم ہو جاتا ہے چندران کے لینڈر اور روور اپنے سولر پینل سے پاور جنریشن کریں گے اس لیے وہ چودہ دن تو پاور جنریٹ کر لیں گے لیکن رات ہونے پر پاور جنریشن رک جائے گی یعنی پاور جنریشن نہیں ہوگا پاور جنریشن نہیں ہوگا تو الیکٹرونکس بھینکر تھنڈ کو جیل بھی نہیں پائیں گے اور خراب ہو جائیں گے بھارت ایسا کرنے والا چودہ دیش بن جائے گا اگر سوفٹ لینڈنگ میں سفلتہ ملی یعنی مشن سکسسفل ہوا تو امریکہ روس اور چین کے بعد بھارت ایسا کرنے والا دنیا کا چودہ دیش بن جائے گا امریکہ اور روس دونوں کے چنرمہ پر سفلتہ پوروک اترنے سے پہلے کئی سپیس کرافٹ کریش ہوئے تھے چین 2013 میں چانگ ای 3 مشن کے ساتھ اپنے پہلے پریاس میں سفل ہونے والا ایک مادر دیش ہے آپ کے حساب سے چندریان 3 کیسا مشن ہونے والا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل The Inform Hindi 2.0 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی ضرور آن کر لیں تو ملتے ہیں آپ سے جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت